السلام علیکم ناظرین آرمینیا اور آزربائیجان کے درمیان نگورن و کارباک کے ریجن میں ایک بار پھر جنگ کا سلسلہ جاری ہے اور دونوں مالک کی افواج کے درمیان سرحد پر تین مقامات پر جھڑپے ہوئیں آزربائیجان نے آرمینیا پر جاہریت اور تخریبکاریوں کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ آرمینیا نے سرحدی فوجی پوزیشنوں پر مارٹر اور گولیاں برسائیں جس کے بعد جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہوا آرمینیا وزارت دفاع نے بھی دعویٰ کیا کہ آزربائیجان کی جانب سے پیر کی رات فوجی تنصیبات اور سوال آبادی کو نشانہ بنایا جبکہ آزری فوج کی جانب سے آرٹلری، مارٹرز اور ڈرون سے حملوں میں انفرارٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے آرمینیا کا وزیراعظم نکول پشنیان نے وارلی میٹ میں بتایا کہ آزربائیجان سے جھڑپوں میں کم از کم انچاس فوجی مارے گئے ہیں تام جانی نقصان اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے آزربائیجان نے جھڑپوں میں اپنی فوجیوں کے مارے جانے کی تداز نہیں بتائی انتہ دونوں والے میں جھڑپوں کے بعد صبح سیز فائر ہوا جو صرف چند میں ٹی برقرار رہ سکا آزری میڈیا نے الزام لگایا کہ آرمینیا نے سیز فائر کے چند میٹ بعد ہی سیز فائر کی خلاورزی کی دوسری جانب ترکی نے آرمینیا سے اشتہال انگیزی بند کرنے اور آزربائیجان کے ساتھ امن مذاکرات اور تعاون پر توجہ دینے پر زور دیا اس کے علاوہ امریکہ نے بھی آرمینیا اور آزربائیجان سے تنازہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا خیار رہے کہ دوزار بیس میں بھی آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان نگور نکارہ باغ کے تنازے پر چھے ہفتے جنگ جاری رہی اور اس جنگ میں آزربائیجان نے فتح حاصل کی اور کئی علاقوں پر آرمینیا کا قبضہ چھڑایا واضح رہے کہ آدمی ستہ پر نگور نکارہ باغ آزربائیجان کا تسلیم شدہ علاقہ ہے تام اس پر آرمینیا کے قبیلی گروہ نے فوج کے ذریعے قبضہ کا رکھا تھا جبکہ اسی قبضے کے باعث پاکستان آرمینیا کو تسلیم نہ کرنے والا واحد ملک ہے یہ تنازہ انیسان اٹھانسی تھی جاری ہے جس پر متدر جنگیں بھی ہو چکی ہیں اور اب تک ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں